چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دو مثالیں بارگاہ رسالت سے سن چھے ہجری کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی سرزمین کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کے قریب پہنچتے ہیں سرداران مکہ کو معلوم ہوتا ہے کہ محمد عربی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین کی طرف آ رہے ہیں قریب پہنچ چکے ہیں عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں روک دیتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد عربی اور ان کے صحابہ کو مکہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیں گے عمرہ نہیں کرنے دیں گے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سرداران مکہ سے بات چیت کے لیے بھیجتے ہیں عثمان غنی مکہ کی سرزمین میں آتے ہیں سرداران مکہ سے ملاقات کرتے ہیں خانے کعبہ کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو حضرت عمرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک اچھٹکی ہوئی نگاہ کعبہ پر پڑ جاتی ہے سرداران مکہ نے جب دیکھا کہ عثمان کعبہ کو دیکھ رہے ہیں سرداران مکہ کہتے ہیں عثمان تم نے ایک زمانے سے کعبہ کو نہیں دیکھا ہے تم نے ایک زمانے سے خانے کعبہ کا تواف نہیں کیا ہے تو ہم تمہیں کعبہ کا تواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ہم تمہارے پیغمبر محمد عربی اور ان کے باقی صحابہ کو خانے کعبہ کا تواف کرنے اور مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں اے اللہ کے بندوں ذرا دیکھو کہ اپنے مرشد سے ارادت کیسی ہونی چاہیے اپنے مرشد پر اعتماد اور بھروسہ کیسا ہونا چاہیے اپنے مرشد کا دل کیسے جیتا جاتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں سرداران مکہ سے کہا تھا تاریخ نے حضرت عثمان گنی کے الفاظ تک محفوظ کر لیے ہیں عثمان گنی کہتے ہیں واللہی ما کنتو لیعتوفہ بہی حتی یعتوفہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سرداران مکہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ عثمان تم کعبہ کا تواف کر لو اللہ کی قسم میرے مرشد میرے پیغمبر میرے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تواف نہ کر سکیں اور میں تواف کر لوں یہ میری عیبانی غیرت کو کبھی بھی منظور نہیں ہے اللہ کی قسم جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ خود بنفس نفیس تواف نہ کر لیں محمد عربی کا یہ غلام کبھی بھی تواف کا قواف نہیں کر سکتا ہے جنہ بات 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 ج رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ عثمان مکہ کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں وہ تو قابے کے خوب تواف کر رہے ہوں گے وہ تو دیدارِ قابہ کے خوب مزے لے رہے ہوں گے اور رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم عثمان ہماری اجازت کے بغیر کبھی قابے کا تواف نہیں کر سکتا ہے ادھر حضور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد ہے اپنے مرید پر میرا مرید کبھی بھی اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر قابے کا تواف نہیں کر سکتا ہے ادھر ارادت مند سردان مکہ سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر قابے کا تواف نہیں کروں گا ارادت اس کو کہتے ہوں عقیدت اسے کہتے ہیں مرشد کا دل اس طرح جیتا جاتا ہے عثمان کو حضور نے سرداران مکہ سے باتچیت کے لیے بھیجا تھا عثمان نے تیہ کر لیا کہ صرف حضور نے جس بات کا حکم دیا ہے وہی کروں گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا مرشد جتنا کہہ دے اسے پتھر کی لکیر مان لیا دوسری مثال عالی حضرت امام البرکت امام احمد رضا قدسہ صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوزات میں بیان فرماتے ہیں حدیقہ ندیہ کے حوالے سے اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا ایک بار سفر تھے ایک بار سفر پر تھے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں دریائے دجلہ پار کرنا ہے آپ اپنی زبان پر یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ جاری کرتے ہیں اور پیر پانی پر ڈال دیتے ہیں اور اس پانی پر ایسے چلنے لگتے ہیں جیسے آدمی سڑک پہ چلا کرتا ہے ایک ارادت مند پیچھے سے آتا ہے ایک مرید پیچھے سے آتا ہے اسے بھی دریائے پار کرنا تھا پکارتا ہے میرے مرشد میں کیسے دریائے پار کروں میرے پاس کوئی کشتی نہیں ہے جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اپنی زبان پر یا جنید یا جنید کا وظیفہ جاری کر لے اور پاری پر چل کبھی بھی ڈوبے گا نہیں دریائے پار کر جائے گا مرشد نے کہا تھا پتھر کی لکیر مان لیا مرشد نے کہا تھا آنکھ بند کر کے مان لیا اور مرشد نے کہہ دیا تو کہہ دیا اب جو بھی ہو پانی پہ چلنے لگا ارادت مند تھا پانی پہ چلنے لگا یا جنید یا جنید کا وظیفہ زبان پر جاری کرتا ہے اور پانی پر قدم رکھ دیتا ہے اور پانی پر اس طرح چلنے لگتا ہے جیسے آدمی سڑک پہ چلا کرتا ہے دوبتا نہیں ہے پانی دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے شیطان آ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے شیطان کا کام ہی ہے انسان کو بہکانا شیطان آ جاتا ہے بہکانے لگتا ہے اس کے وسوسے میں آ کر کے اب وہ ارادت مند سوچتا ہے جنید بغدادی کو دو دیکھو خود تو یا اللہ یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید یا جنید کہلوائیں کیوں نہ میں بھی یا اللہ یا اللہ کہوں یہ خیال آتا ہے اور وہ یا جنید یا جنید کا وظیفہ بند کرتا ہے اور زبان پر یا اللہ یا اللہ کا ورد جاری کرتا ہے سیرت بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے یا جنید یا جنید کا وظیفہ بند کیا ہے اور اپنی زبان پر یا اللہ یا اللہ کا ورد جاری کیا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے غوطہ کھانے لگتا ہے ڈوبنے لگتا ہے اب پریشان ہوتا ہے پکارتا ہے مرشن میرا تو کام تمام ہوا میں تو چلا میری دستگیری فرمائیے جنید بغدادی کہتے ہیں اے نادان وہی یا جنید یا جنید کا وظیفہ زبان پر جاری کر پانی میں کبھی بھی نہیں ڈوبے گا پھر سے یا جنید یا جنید کا وظیفہ جاری کرتا ہے پیر پانی سے اوپر آ جاتے ہیں پھر پانی پہ ایسے چلنے لگتا ہے جیسے آدمی سڑک پہ چڑھا کرتا ہے دریا پار کر جاتا ہے دریا تو پار کر لیتا ہے لیکن حیرانگی بہت زیادہ ہے پریشان ہے مستریب ہے سکوک و شبحات ذہن میں ہیں آخر مرشن کے پاس آتا ہے جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے عرض کرتا ہے حضور یہ کیا ماجرہ ہے آپ یا اللہ یا اللہ کہیں تو دریا پار کر جائیں اور میں یا اللہ یا اللہ کہوں تو دریا میں ڈوبنے لگوں اس وقت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا کہا تھا اے نادان ابھی تو جنید بغدادی تک نہیں پہنچا ہے اللہ تک پہنچنے کی تجھے حبث ہے ارے اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے مرشد کو پالے اور مرشد کو پانا ہے تو مرشد کا دل جیتنا ہوگا اس کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا اس کی بات کو ہر سے آقیر جاننا ہوگا جب تو مرشد کو پالے گا تو پھر مرشد کے واسطے سے اپنے رب کو بھی پالے گا اور جب رب کو پالے گا تو بھی یا اللہ یا اللہ کہے گا اور دریا پار کر جائے گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی تیسرا واقعہ دیکھیں آدمی اگر اپنے رب کو پانا چاہتا ہے رب تک پانا چاہتا ہے تو اس کا جو استاز ہے اس کا جو معلم ہے اس کا جو مربی ہے اس کا جو مرشد ہے اس کا جو پیر ہے اس کا جو شیخ ہے اس کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا جب اس کا اعتماد جیت کرکے جب وہ اپنے معلم کو اپنے شیخ کو اپنے مرشد کو پالے گا تو پھر مرشد کے واسطے سے معلم کے واسطے سے استاذ کے واسطے سے رب کو بھی پالے گا تیسری مثال دیکھیں دورِ رسالت سے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سعید بن ابی وقاس بھی کہتے ہیں اشرہِ مبشرہ میں سے ہیں دس ان خوشنصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنت کا مزدہ سنا دیا تھا حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایمان لے آیا تو میرا ایمان لانا میری ماں کو بڑا ناغوار گزرا میری ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی میں ایمان لے آیا تو میری ماں کو بڑا ناغوار گزرا اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے بیٹے یاد رکھنا میں کبھی یہ گوارہ نہ کروں گی کہ تُو اس نئے دین کو اختیار کرے تجھے میری خاطر اپنا یہ دین چھوڑنا ہوگا اگر تُو نے اپنا یہ دین نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی اور نہ سائے میں اور جب میں مر جاؤں گی تو لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے اس لیے کہ تیری ہی وجہ سے میں مروں گی سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا میری ماں ایسا نہ کر میں اپنے مربی اپنے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا ہوں ان کا عقیدت مند ہو چکا ہوں اور یہ ارادت اور عقیدت اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس ارادت کو اب توڑ نہ سکے گی ماں ایسا نہ کر لیکن ماں نہیں مانی جب دیکھا کہ بیٹا اپنا دین نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایک دن اور ایک رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ سائے میں بیٹھی یہاں تک کہ کمزور ہو جاتی ہے بیٹا یہ سارا ماجرہ دیکھتا رہتا ہے دوسرا دن آتا ہے دوسرے دن بھی ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے یہاں تک کہ دوسرا دن اور دوسری رات بھی گزر جاتی ہے اور دو دن دو رات ہو چکے ہیں اس بوڑھی عورت نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے نہ سائے میں بیٹھی ہے آخر نہایت کمزور ہو جاتی ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے جب بیٹا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اپنی ماں کے قریب بیٹھتا ہے اور اپنی ماں کے قریب بیٹھنے کے بعد وہ بیٹا کہہ رہا ہے سعاد بن مالک کہتے ہیں اَتَعَلَمِينَ يَا أُمَّاہِ وَاللَّهِ لَوْ قَانَتْ لَكِ نَفْس مِعَتُو نَفْسٍ فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَتْتُو دِنِي میری ماں کیا تم یہ جانتی ہو یہ یاد رکھنا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ایک جان دے دی ہے ایک جان ہی دی ہے اگر اللہ تمہیں سو جانے بھی عطا کر دے اور میری نگاہوں کے سامنے تمہاری سو جانے ایک ایک کر کے بھی نکل جائے تو حضور سے میری ارادت اتنی مضبوط ہے کہ تب بھی وہ ارادت نہیں ٹوٹے گی اور میں اپنا ایمان کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا زندہ بات زندہ بات لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے ارادت اسے کہتے ہیں عقیدت اسے کہتے ہیں مرشد سے مربی سے پیر سے شیخ سے معلم سے رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے توڑ نہ سکے کمزور نہ کر سکے تیسری مثال میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تیسری مثال سیدنا غوثِ عظم حضرتِ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مہینہ بھی ان کا گزرا آل حضرت امام البرکت امام احمد رزا قدسہ سے رہو اپنے ملفوزات میں بیان فرماتے ہیں ان کا ایک شاگرد تھا ان کا ایک مرید تھا اس نے ایک بار عالمِ واقعہ میں دیکھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک اونچا ٹیلہ ہے جس پر ایک یاکوت کی کرسی لگی ہوئی ہے اور اس یاکوت کی کرسی پر اللہ کے مقدس ولی حضرتِ جنیدِ بغدادی تشریف فرما ہے اور ٹیلے کے نیچے اللہ کی مخلوق ہے لوگوں کا ایک حجوم ہے سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی حاجتوں ضرورتوں کی چٹھیاں ہیں ہر ایک اپنی چٹھی جنیدِ بغدادی کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور جنیدِ بغدادی اس چٹھی کو بارگاہِ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں یہ مقام دیا ہے اللہ نے حضرتِ جنیدِ بغدادی لوگ اپنی اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی چٹھیاں جنیدِ بغدادی کو دے رہے ہیں اور جنیدِ بغدادی وہ چٹھیاں براہِ راست بارگاہِ رب العزت میں پیش کر رہے ہیں حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ کا یہ مرید یہ سارا منظر دور ایک کونے میں کھڑے دیکھ رہا ہے حضرتِ جنیدِ بغدادی کی نظر اس پہ پڑتی ہے جنیدِ بغدادی دیکھتے ہیں کہ سب اپنی اپنی حاجتوں کی چٹھیاں مجھے دے رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے جو کونے میں کھڑا ہے مجھے اپنی چٹھی نہیں دے رہا ہے جب کافی وقت گزر جاتا ہے خود جنیدِ بغدادی کہتے ہیں اے اللہ کے بندے قریب آہ ہاتھیں آریز قصہ تک لا تو بھی اپنی ضرورتوں کی چٹھی مجھے دے دے تاکہ میں تیری چٹھی بھی بارگاہِ رب العزت میں پیش کر سکوں اس وقت حضرتِ غوثِ عاظم کا وہ مرید کہتا ہے جنیدِ بغدادی اے شیخ مجھے یہ بتائیں ابہ آزلو ہو کیا میرے شیخ کو کیا میرے مرشد کو کیا میرے مربی اور معلم کو ان کے مقام و منصب سے ہٹا دیا گیا ہے جنیدِ بغدادی کہتے ہیں واللہی ما آزلو ہو والنی آزلو ہو اللہ کی قسم تمہارے پیر و مرشد سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام و مرتبے سے نہیں ہٹایا گیا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہٹایا جائے گا اس وقت سرکارِ غوثِ عاظم کا وہ ارادت مند کہتا ہے اے شیخ سنیں اگر جب میرے شیخ کو میرے شیخ کو ان کے مقام و مرتبے سے نہیں ہٹایا گیا ہے تو پھر میری ضرورتوں کے لیے میرا مرشد مجھے کافی ہے میری حاجتوں کے لیے میرا مرشد ہی مجھے کافی ہے میں اپنے مرشد ہی کو اپنی ضرورتوں کی عرضی دوں گا آنکھ کھولتی ہے بارگاہِ غوثِ عاظم میں حاضر ہوتا ہے سوچتا ہے کہ سرکارِ غوثِ عاظم کی بارگاہ میں بیان کریں سارا ماجرہ بیان کریں اس سے پہلے کہ اس کی زبان سے کچھ نکلے خود غوثِ عاظم فرماتے ہیں ہاتھِ آرز پستہ تک میرے مرید نہ اپنی ضرورتوں کی چٹھی مجھے دے تاکہ میں بارگاہِ رب العزت میں پیش کر دوں زندہ بات زندہ بات مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ عاظم اگر ارادت مند کو اگر مرید کو اگر شاگرد کو اپنے استاز پر اپنے مربی پر اپنے معلم پر اپنے پیرو مرشد پر مکمل اعتماد ہے اس کی ایک ایک بات اس کے لئے پتھر کی لکیر ہو تو پھر شیخ مرشد اور معلم کے فویوز اسے حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے کوئی طاقت نہیں روک سکتے چوتھی مثال دیکھیں سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوہی کی ایک بار بغدادِ مواللہ میں تاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے اور بغداد کے لوگ بے تہاشا مرنے لگتے ہیں جب موتوں کی کسرت ہو جاتی ہے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بغداد کے لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں تب وہ تاجدارِ بغداد کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوتے ہیں سرکارِ غوثِ عاظم کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوتے ہیں ان کے مدرسے میں آتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں حضور آپ جانتے ہیں بغدادِ مواللہ کی سرزمین میں تاؤن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے لوگ بے تہاشا مر رہے ہیں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے حضور اللہ سے دعا کریں کچھ ایسا کریں کہ اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے لوگ اس حلاکت خیز بیماری سے شفا پا جائیں اس وقت سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اہلِ بغداد سے کہا تھا اے لوگو سنو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تاؤن کی بیماری ختم ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس حلاکت خیز بیماری سے شفا پا جاؤ تو سنو ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس موجود ہے اسے کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے اندر جو گوہ موجود ہے اس کنوے کا پانی پیو یاد رکھنا جو ہمارے مدرسے کی گرد و پیش کی گھاس کو کھائے گا اور ہمارے مدرسے کے کنوے کا پانی پیے گا ہر بیماری سے شفا پا جائے گا اور اس تعون کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا مرشد نے ایک بات کہی ارادت مندوں کو کوئی شک نہ رہا مکمل یقین مکمل اعتماد مکمل بھروسہ شیخ نے کہا تھا اس لیے پتھر کی لکیر ہے حرف اخیر ہے مان لیا جب ایسی ارادت پائی گئی ہے جب ان کی طرف سے ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے اور ایسی ارادت و عقیدے کے ساتھ وہ لوگ مدرسے کے گرد و پیش کی گھاس کھاتے ہیں اور مدرسے کے اندر موجود کوئے کا پانی پیتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے لوگ شفا پانے لگتے ہیں اور تاؤن کی بیماری بغداد سے ایسے بھاگتی ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آتی ہے شفا پاتے ہیں صدحہ جانبلب امراض محلق سے شفا پاتے ہیں صدحہ جانبلب امراض محلق سے عجب دار الشفا ہے آستانہ غوثِ عظم کا آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں حضراتِ گرامی وقار اگر مرشد سے اور سچمچ دینِ اسلام سے کیونکہ مرشد جو ہوتا ہے جو سچا مرشد ہوتا ہے وہ اسلام سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کہتا ہے اگر اپنے مرشد سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں آج اللہ کے ایک مقدس ولی امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے ارز کے موقع پر ہم حاضر ہیں ان کے فیوز و برکات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں حضرات یاد رکھیں اگر مرشد کا فائد حاصل کرنا ہے اور دینِ اسلام سے مستفید ہونا ہے تو یاد رکھیں اقائدِ سمعیہ کے حوالے سے شارع علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جو فرما دیا ہے اسے آنکھ موند کر کے مان لیا جائے آنکھ موند کر کے مان لیا جائے اسے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اسے اپنی عقل سے نہ ناپیں عقلی دلائل کے چکر میں نہ پڑیں اس لیے کہ دلیل آدمی کو کہاں تک پہنچاتی ہے دلیل آدمی کو یا تو حیرت تک پہنچاتی ہے اور یا پھر دلالت و گمراہی تک پہنچاتی ہے استدلال آدمی کو دو ہی مقام تک پہنچاتا ہے یا تو حیرت و پریشانی تک پہنچاتا ہے یا ظلالت و گمراہی تک پہنچاتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا قدسہ صرحو اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں فخر الدین رازی بہت استدلال کرنے والے آدمی تھے بڑے منطقی تھے بڑے فلسفی تھے بڑے مناظرے کیے تھے انہوں نے آل حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی نزا کا وقت آتا ہے جب ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں آتی ہیں شیطان بہکانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے شیطان گمراہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان کا حملہ نزا کے وقت سب سے زیادہ تیز ہوا کرتا ہے شیطان آدمی پر انسان پر سب سے زیادہ سخت حملہ نزا کے عالم میں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو اس کا ٹھکانہ میرے ساتھ ہوگا اس لیے اپنا ساتھی بنانے کے لیے وہ نزا کے وقت سب سے تیز حملہ کرتا ہے تو امام فقردین راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی نزا کا جب وقت آتا ہے شیطان حاضر ہو جاتا ہے بہکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے اور امام راضی سے کہتا ہے راضی تم تو بڑے منطقی ہو تم بڑے فلسفی ہو تم نے اپنی زندگی میں بہت مناظرے کے لیے کیے ہیں ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کو بھی پہچانا ہے کیا تم نے اپنے رب کو بھی پہچانا ہے بتاؤ راضی تم نے بڑے مناظرے کے لیے ہیں ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے رب کو بھی پہچانا ہے امام فقردین راضی کہتے ہیں بلکل بلا شبا ہاں اپنے رب کو میں نے پہچانا ہے دلیلوں سے پہچانا ہے حضرت شیطان کہتا ہے ایمیلیس کہتا ہے ذرا دلیل دو اپنے رب کے ایک ہونے کی راضی کہتے ہیں امام راضی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے ایک ہونے کو دلیل سے پہچانا ہے مجھے دلائل کے ساتھ معلوم ہے کہ میرا رب ایک ہے ابلیس کہتا ہے ذرا کوئی دلیل پیش کرو امام راضی ایک دلیل دیتے ہیں شیطان تو کیا تھا وہ تو فرشتوں کا بھی معلم تھا معلم الملکوت تھا وہ وہ فرشتوں کا بھی معلم رہ چکا ہے امام راضی ایک دلیل دیتے ہیں رب کے ایک ہونے پر شیطان اس دلیل کو توڑ دیتا ہے امام راضی دوسری دلیل دیتے ہیں ابلیس اسے بھی توڑ دیتا ہے امام راضی تیسری دلیل دیتے ہیں ابلیس اسے بھی توڑ دیتا ہے امام راضی چوتھی دلیل دیتے ہیں ابلیس اسے بھی توڑ دیتا ہے تین سو ساٹھ دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر امام فخر الدین راضی دیتے ہیں اور ابلیس لئین ان تین سو ساٹھوں دلیلوں کو تو دیتا ہے اب امام راضی حیرت میں ہیں پریشانی میں ہیں نہایت مایوس ہو چکے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں تب پیر کاماتا ہے تب کون کاماتا ہے مرشد کاماتا ہے تب مرشد کاماتا ہے ان کے پیر و مرشد بہت دور کہیں وضو فرما رہے تھے وہیں سے آواز دیتے ہیں اور اللہ اپنے ولی کی آواز حضرت امام فخر الدین راضی تک پہنچا دیتا ہے امام فخر الدین راضی سنتے ہیں کہ میرے مرشد کہہ رہے ہیں ارے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں کیونکہ میرا دین کہہ رہا ہے کہ میرا رب ایک ہے میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا رب ایک ہے میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا رب ایک ہے اور جب میرا دین کہہ رہا ہے میرا مرشد کہہ رہا ہے کہ میرا رب ایک ہے تو پھر مجھے کسی دلیل کی حاجت و ضرورت نہیں ہے تو اگر اپنے شیخ اپنے مرشد اپنے معلم اپنے استاذ اپنے مربی سے کما حقوں فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں استفاضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مرشد کے واسطے سے اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں تو مرشد پر اعتماد کرنا ہوگا مرشد پر بھروسہ کرنا ہوگا مرشد کا دل جیتنا ہوگا مرشد کی باتوں کو حرف اخیر سمجھنا ہوگا کیونکہ جو سچے مرشد ہوا کرتے ہیں وہ دین کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے ہیں ان کی ہر ایک بات دین کی ہوتی ہے اور دین کو ماننا ہی آدمی کو نجات تک پہنچاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے مشایخ اپنے بزرگان دین اپنے مربین اپنے مرشدین پر کما حقوں اعتماد کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے آج ہم جس عظیم شخصیت حضرت امام الاولیاء کے اس پاک عرص میں حاضر ہیں اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اللہ ہمیں دین سیکھنے دین جاننے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ